اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب صل اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم آج میرے صاحب ڈار صاحب ہیں ان سے بات کہتے ہیں کہ آج یہ کس پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں میرے مرد صاحب آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی جو صفات تو اس میں ہونی چاہیے جو مومن میں ہوتی ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ کب مومن مکمل ہوتا ہے جو اس میں یہ صفات موجود ہوں تو اللہ کا ولی ہوتا ہے یا اللہ کا درویش ہوتا ہے یا اللہ کے قریب تلیم جو آدمی ہوتا ہے وہ کون سے ہیں دار صاحب پہلے بات تو یہ ہے کہ کافرکار مسلمان کا ایک بات سے انتاظہ لگا جا سکتا ہے وہ ہے نماز نماز پہلی شریح ہے جو بندہ نماز ادانی نہ کرتا تو کہے کہ میں فقیر ہوں میں درویش ہوں میں یہ اماروں میں کچھ نہیں ہوں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ہمیں صفات بتائی ہے اس کا تذکرہ سرد الفرقان کی روشنی میں اور دیگر قرآن پاک کی صورت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کے متعلق بتایا ہے پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین پر دبے پہنچتے ہیں دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے جب جہل لوگوں سے ان سے جہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں تیسری صفت وہ نماز تخجت ادا کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں چوتھی صفت خوف از عذاب آخرت جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھئے حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمڑ کر رہ جاتی ہے پانچمی صفت اعتدال و اقتصاد اور جو خرچ کرتے ہیں نہ فضول کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ ان کا طریقہ افراد تو تفریق کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے چھٹی صفت تحید اور اخلاص کی عبادت اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے محبود کی عبادت نہیں کرتے ہیں آکھمی صفت وہ زنا نہیں کرتے ہیں نمی صفت جھوٹ اور لا یعنی کاموں سے اعتراض اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ان حق کاموں میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی لکپ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں دسمی صفت بصیرت بصارت جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیت کی جاتی ہے وہ ان پر بہرے اور اندے بند نہیں گرتے گیارمی صفت ڈاٹ صاحب یہ ہے اور جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی تھنڈک اتا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دیں ڈاٹ صاحب یہ گیارہ صفات تھی جو میں نے مومنوں کے آپ کو بتائی ہے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہے وہ ہی مومن ہے وہ شکر ہے ہوں سوogi لوگ ہے جو کی راکھتے ہیں ہوں سوچھے لئے کیا سوچھے